باب قراہیت البول فی المائی الراکد عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدكم فی المائی الدائم ثم یتوزع من قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح و فی الواب عن جابر اس باب میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کی قراہیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں باب قراہیت البول فی المائی الراکد اس کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حدیث شریف میں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدكم فی المائی الدائم کہ ہرگز تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ثم یتوزع منہ پھر وہ اس سے وضو کرے اس حدیث شریف میں جو نہیں ہے منع فرمایا گیا ہے وہ صرف نظافت سے متعلق ہے طبیعت سے متعلق ہے تو اس باب کی حدیث شریف نظافت سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس میں احکام وہی جاری ہوں گے کہ ٹھہرا ہوا پانی اگر کثیر ہے تو اس میں پیشاب کے کرنے سے جب تک کہ اس کی علامت جو احناف نے فرمایا ہے کہ خلوس الاسر وعدم خلوس الاسر اس سے متعلق نہیں ہوگا تو وہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا تو یہاں ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پیشاب سے آپ منع فرما رہے ہیں تو یہ صرف نظافت سے متعلق ہے نہیں ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں ٹھہرے ہوئے پانی میں استینجہ کروں گا پھر اسی سے پاکی حاصل کروں گا وضو یا غسل کروں گا یہ طبیعت کے خلاف ہے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے یہ مکروح ہے اگر کر لیا تو پانی ناپاک نہیں ہوا لیکن اگر وہ مائے قلیل ہے تو تھوڑی سی بھی نجاست سے پانی ناپاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے تو مائے جاری اگر ہے یا مائے جاری کے حکم میں ہے تو وہاں طبیعت مقدر بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پیشاب یا ناپاکی گندگی اسے بہ کر کے جا چکا ہے تو اس سے پتا چلا کہ حدیث شریف میں جو نہیں ہے وہ نظافت سے متعلق ہے اس کے پہلے بھی یہ چیز بیان کی اس چیز کا بیان جو ہے آ چکا ہے اس کے بعد امام تربیزی رحمت اللہ علیہ نے یہ باپ قائم فرمایا ہے کہ باب ما جاء فی مائ البحری انہو تہور اور حدیث شریف امام تربیزی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس سلسلے میں لائی ہے کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معن القلیل من الماء فان توزعنا به اتشنا فنتوزع من البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الباب عن جابد والفراسی قال ابو عیسی اس باب میں امام تربیزی رحمت اللہ علیہ سمندر کے پانی کے سلسلے میں بیان فرمانا چاہتے ہیں اور سمندر کے پانی سے یا وضو جائز ہے یا نہیں ہے اور اس کا جو میتہ ہے اس میں جو مردیں ہیں ان کا کیا حکم ہے مچھلی ہے تو مچھلی کے علاوہ جو اور جانور ہیں سمندری بحری جانور ہیں اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں امام تربیزی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے اس حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اے اللہ کے رسول فقالا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَا کہ ہم بساقات سمندر کا سفر کرتے ہیں سمندر میں سفر ہونے کا مطلب سوار ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کم پانی ہوتا ہے ہمارے پاس پانی کی بہت قلت ہوتی ہے سمندر میں پانی پینے کے لائق نہیں ہے اگر چاہیں اس سے وضو کریں گے جو ہمارے پاس پانی ہے تو پیاس کی شدت ہم کو تڑپائے گی اور ہم پیاسے ہو جائیں گے کیونکہ وہ پانی ہم نے وضو کے سلسلے میں خرچ کر دیا ہے تو اب کیا ہم کہ ہم سمندر کے پانی کو وضو میں استعمال کر سکتے ہیں یا سمندر کے پانی سے وضو کا کام چلایا جا سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پاک ہے اس کا پانی یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا جو میتہ ہے اس کا جو مردہ ہے وہ حلال ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنہوں نے سوال کیا تھا پانی کے استعمال کرنے کے سلسلے میں وضو کے بارے میں آپ نے ان کو یہ جواب دیا ہے تو چونکہ یہاں پر حلال کے معنی میں ہے اس میں دو جملہ ہے ایک جملہ ہے اور ایک جملہ ہے دونوں جملوں کے دونوں طرف معارفہ ہیں تو کلام میں حسر پیدا ہونا چاہیے چونکہ نہو کا یہ قائدہ ہے کہ جب جملے کے دو طرف معارفہ ہوں یا مرب اللام ہوں کسی طرح سے بھی تو اس میں حسر پیدا ہونا چاہیے مگر یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے جو نحو میں یہ قائدہ پڑھا گیا ہے حضرت مولانا صدیق الجمعوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قائدہ کہ جب دو طرف اس کے معارفہ ہوں یا موارب باللام ہوں حسر پیدا ہونا یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے یہاں دیگر مقاصد کے لیے دونوں عجزہ معارفہ ہیں یہاں پر جو دونوں عجزہ اس کے معارفہ ہیں دوسرے مقاصد ہیں اور یہاں پر مقصد تعریف المبتدہ بحال الخبر ہے یعنی مبتدہ کو خبر کے ذریعے سے خبر کے حال سے معارفہ بنانا اور اس کی تعریف کرنا خبر کے ذریعے مبتدہ کا تعریف کرانا اور مبتدہ خبر کے ذریعے سے مبتدہ کو پہچانا بنانا اور اس کی تعریف کرنا مثلاً اس کی ایک مثال شاعر کا قول یہ ہے پیش کیا جاتا ہے یہاں ان میں جو ضمیر ہے مبتدہ کے درجے میں ہے اور خبر کے درجے میں ہے یہاں خبر کے ذریعے سے مبتدہ کا حال معلوم کرا دیا گیا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو عشق نے حلاق کر دیا ہے برباد کر دیا ہے دوسری مثال بھی یوں دی جا سکتی ہے قرآن پاک کی آیت ہے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو اس کا ترجمہ وہ لوگ کامیاب ہیں یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے پس وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے حسر ہے اس کے اندر یہ ترجمہ کیا جائے گا کیونکہ یہاں المفلحون کے ذریعے اُلائِقَ کا تعارف کیا گیا ہے حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ سمندر ہے اس کا پانی پاک کرنے والا یعنی سمندر اس کا پانی پاک کرنے والا ہے یعنی سمندر کا جو تعارف ہے اَتْتُحُورُ مَعُهُ اَرْحِلُ مَیْدَتُحُو کے ذریعے کیا گیا ہے تو اس طرح سے ترجمہ ہے کہ سمندر ہے اس کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا میتہ حلال تو سمندر کا پانی اگر اس میں ناپاکی کا اثر نہیں ہے عام طور سے ناپاکی کا اثر اس میں ہوتا ہے نہیں ہے سمندر میں تو تمام ایمہ کا اس میں اتفاق ہے سب کا اجمہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے لہٰذا حدیث کے اول جز کی جو تشریح ہے وہ صاف ہو گئی ہے کہ اس کا پانی پاک ہونے کے بجائے سے ہر چیز کے لائق ہے اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور دیگر کام کیونکہ وہ پیا نہیں جا سکتا ہے اس لئے اس میں نمک کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس لئے پاک ہے بہرحال تو پہلے جز کی جو حدیث کا جو پہلا جز ہے اس کی تشریح تو صاف ہو گئی ہے دوسرا جو جز ہے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے حنفیہ علیہ الرحمہ کچھ اور سمجھتے ہیں اور شوافے رحمہم اللہ کچھ اور سمجھتے ہیں تو ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سمندر میں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو پیدائش جن کی خشکی میں ہوتی ہے یعیشو فی الماء وفی البر خشکی میں بھی ہے اور سمندر خشکی میں بھی ہے اور تری میں بھی ہے یعیشو فی الماء وفی البر دونوں جیسے مرغابی ہے تو ان سے یہاں یہ بحث نہیں ہے کے مر جانے سے ایک قسم سمندر میں بعض جانور ایسے ہیں یعیشو فی الماء جو ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں جیسے کہ رہتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں جن کو حیوانات البحر کہتے ہیں یہ سمندری ہیں یہ پانی ہمیشہ پانی میں معیشت اختیار کرتے ہیں پانی میں ہی رہتے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے صرف مچھلی یعنی سمک یہ حلال ہے اس کے علاوہ سب کے سب مقروح تحریمیاں حرام ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز یعنی ہر حیوانات بحر حلال ہیں سب مچھلی کے ساتھ دیگر جتنی بھی جانور ہیں سمندر میں رہنے والے ہیں جن کا تولد اور تناسل بھی سمندر کے پانی میں ہی ہوتا ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں سب جائز ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی دو کا استثناء کرتے ہیں ایک ہے مینڈک اور ایک ہے مگرمچ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ واقعی سب ہیں حلال ہیں استثناء کی وجہ حدیث ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی پیش کرتے ہیں اور جو ابوداؤ شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا ہے اور مگرمچ السبع العادی جو حملہ کرنے والا دریندہ ہے وہ ہے اس لئے وہ ان دونوں کو منع فرماتے ہیں اور ان دونوں کا استثناء کرتے ہیں حضرت امام شافیر احمد اللہ علی کے چار اقوال ہیں ان قول جو این مطابق ایک قول تو وہ ہے کہ بلکل احناف کا جو قول ہے وہی ان کا بھی قول ہے دوسرا قول جو ہے یہ خشکی میں جو جانور حلال ہیں اور ان کی نظیر سمندر میں ہیں حلال ہیں اور جو حرام ہیں ان کی نظیر سمندر میں ہیں وہ حرام ہیں تیسرا قول حضرت امام شافیر احمد اللہ علی کا یہ ہے جو اظہر ہے اور جو سب سے زیادہ راجے ہے کہ صرف خنزیر مستثنہ ہے خنزیر کے علاوہ سب چیزوں کا حکم ہے مستثنہ صرف خنزیر ہے چوتھا قول صرف خنزیر اور کتہ یہ دونوں مستثنہ ہیں باقی حلال ائیمہ کرام کے اس اختلاف سے یہ معلوم ہوا اور خوب واضح ہو گیا کہ باب میں کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے سب کے پاس اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دلیل ہے صرف میں حضرت ابن عمر اور حضرت امرمد العاص جیسا کہ امام تیمیزی نے اپنی عبارت میں پیش کیا ہے دونوں کی یہ رائے تھی کہ سمندر کے پانے سے وضو مکرو ہے حضرت ابن عمر اس لیے فرماتے تھے کہ سمندر آگ ہے ان کے قول کو بھی امام تیمیزی نے پیش فرمایا ہے مکرو ہے ان کے نزدیک لیکن جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو جائز ہے الہلو میتتہو کے ٹکڑے سے امیز سلاسات نے استدلال کیا ہے حضرت امام مالک نے تو اس کو بالکل عموم پر رکھا جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے اور فرمایا کہ ہر جانور حلال ہے حضرت امام احمد نے جن جانوروں کے مارنے کی ممانت آئی ہے یا جو موزی ہیں اور خدیث ہیں مستثنہ کر دیا ہے جیسا کہ مینڈک ہے اور مگرمت ان دونوں کو استثناء کیا ہے اور امام شافیر امتالعالی نے صرف خنزیر کا استثناء کیا اور ممکن ہے کہ کتے کو بھی استثناء کیا ہو ان کے پاس دلیل صرف اتنی ہے کہ خشکی کا خنزیر حرام ہے اور یہ لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں حرام ہوگا احناف نے کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے باقی سب کے سب حرام ہیں دلیل یہ حدیث شریف نہیں ہے جس کو یہاں پر امام ترمیزی نے پیش کیا ہے بلکہ وہ ایک دوسری حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احلت لنا المیتتانی والدمان السمک والجرات القبید والتحال یعنی ہمارے واسطے حضور فرماتے ہیں کہ دو مائتہ ہمارے لئے حلال کر دیئے ہیں کر دیئے گئے ہیں ایک ہے دو میتہ اور دو خون ہمارے لئے حلال کر دیئے گئے ہیں دو میتہ میں سے ایک ہے السمک مچھلی اور ایک ہے جرات ٹڈی اور دو خون میں سے ایک ہے قبید جگر اور ایک ہے تحال ٹلی تو یہ دلیل ہے احناف کے نزدیک سے جو لوگ سمندر کی تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں یا صرف ایک دو چیزوں کا استثناء کرتے ہیں ان کی ایک دلیل آیت شریفہ بھی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اوہل لکم سعید البحر اس سے معلوم ہوا کہ سعید البحر سب کے سب حلال ہیں احناف کے پاس جو دلیل ہے کہ اوہلت لنا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے کیونکہ اگر مچھلی کے علاوہ اور چیز حلال ہوتا تو مچھلی کی تخصیص کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مچھلی حلال ہے اقلی دلیل یہی ہے احتیاط اسی میں ہے اب رئیبات کے انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اوہل لکم سعید البحر تو اس کا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ یہاں دیکھو سعید مراد مزدر ہے یعنی شکار کرنا اگر اسی مراد ہو تو مانا ہوگا شکار تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں کہ ہر جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے حالت احرام ہے حالت احرام کی بات ہے یعنی آیت میں شکار کرنے کی اجازت دی گئی ہے اب سوال ہوا کہ آپ اس کو مزدر کیوں مان رہے ہیں جواب یہ کہ تعامہو جو اس کے بات اوہل لکم سعید البحری و تعامہو تعامہو کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر شکار کرنے کے معنے میں ہے کیونکہ تعام سمندر کا ہر جانور نہیں ہے تعام صرف مچھلی ہے سعید اور تعام میں فرق یہ ہے کہ دونوں کو ایک نہیں کر سکتے عیم سلاسہ بھی دونوں میں فرق کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ سعید کہیں گے مچھلی کو شکار کا پکڑنا اور تعام کہیں گے اس مچھلی کو جس کو سمندر نے پھینک دیا ہے مگر یہ فرق صحیح نہیں ہے مطعال لکم اس کو رد کر دیتا ہے اگر یہ صحیح ہوتا تو مطعال لکم کا کوئی معنی نہیں بیٹھتا ہے نیز حدیث پاک میں یہ صرف کہا گیا ہے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے اس میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں لہٰذا عیم سلاسہ کا مذہب غیر صحیح ہے وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب مردہ حلال ہوا تو زندہ بدرجہ والا حلال ہوگا تو جواب ہے حدیث میں قضیہ محملہ ہے قضیہ محملہ کا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ تمام مردہ حلال ہیں استغراق مذکور نہیں ہے محملہ میں احمال ہے پھر حدیث حریف کا صحیح مطلب کیا ہے جواب ہے کہ حدیث احناف کے نزدیک صحیح مطلب حدیث حریف کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال وضو کے لئے کیا گیا تو آپ نے اضافہ کیوں فرمایا الحل و میتتہو کا ٹوڑا آپ نے اضافہ کیا ایسا کیوں کیا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی جواب سے سوال کا اندازہ لگایا جاتا ہے جواب سے سوال کو سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکن فی القلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب زیادہ کیوں دیا تو عیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افادہ مزید کے خاطر آپ نے جواب دیا لیکن احناف نے فرمایا کہ سائل کے ذہن کے خلجان کو دور فرمانے کی خاطر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زائد بات نہیں بتلائی بلکہ سائل کے ذہن میں یہ الجن ہے کہ سمندر میں خشکی کے مقابلے میں کئی گناہ جانور موجود ہیں ہیوانات ہیں وہ سب سمندر ہی میں مرتے ہیں گلتے ہیں سڑتے ہیں تو سمندر کا پانی پاک ہے یا نا پاک ہے یہ خلجان ان کے ذہن میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جنہی سمندر کے جانوروں میں خون نہیں ہوتا ہے نا پاک اور مردار بنانے والی چیز خون ہے خشکی کے جانوروں میں دمیں مصفو نہیں وہ پاک ہیں جیسا کہ مکھی جن میں دمیں مصفو نہیں ہیں جیسا کہ مکھی ہے اب اس بات کی دلیل کہ سمندر کے جانوروں میں دمیں مصفو نہیں تو اچھی دلیل اس میں یہ ہے کہ اگر سمندر کے جانوروں میں خون ہوتا تو دموی جانور جو ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پانی میں نہیں رہ سکتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے اس کو بتایا ہے کہ دموی جو ہوتے ہیں پانی میں رہتے نہیں ہیں اگر رہیں گے تو تھوڑی دیر کیلئے رہیں گے یا کسی علت کی بنیاد پر کسی خارج چیز کی وجہ سے وہ جو رہیں گے جیسے کوئی انسان اگر گھنٹا دو گھنٹا پانی کے اندر رہتا ہے تو اکسیجن لے کر کے رہتا ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ رہ سکتا ہے مگر فطری طور پر چند لمحہ وہ جو رہے گا دموی کبھی بھی ہمیشہ کے لئے پانی میں رہتے نہیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر کے جانوروں میں دمیں مصفو نہیں ہوتا ہے دوسری دلیل میں یہ ہے کہ اگر سمندر کے جانوروں میں خون ہوتا ہو تو مری ہوئی مچلی حلال نہیں ہوتی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سمندری کے جانوروں میں یا پانی کے جانوروں میں جو ہمیشہ پانی میں زندگی گزارتے ہیں معیشت اختیار کرتے ہیں ان میں خون نہیں ہوتا ہے مطلب دمیں مصفو نہیں ہوتا ہے جب سمندر کے مردار حلال ٹھہرے تو مرنے سڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا الحاصل حدیث شریف کا تعلق کھانے نے کھانے سے نہیں ہے بلکہ پانی کے پاکی ناپاکی سے ہے کھانے نے کھانے کا مسئلہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ احلت اللہ علیہ ویٹتانی لاخر آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں